بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم students i hope you are well and enjoying your life students آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ phases of broken bones ہے phases of broken bones سے جو پچھلا ہم نے last topic discuss کیا تھا اس میں ہم نے repairing of broken bones کے جو method تھے وہ discuss کیے تھے جو کہ کسی physician یا کسی ڈاکٹر نے perform کرنے لیکن جو phases of bones جو آج ہم نے discuss کرنے اسی کا اگلا ٹوپک وہ یہ ہے natural process جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی body کے اندر ایک proper time کے مطابق لائے اپنے ایک proper وقت کے مطابق perform ہونے تھے جس نے bones ٹوٹنے کے بعد اسے اپنی proper shape میں لانا ہوتا ہے اس کا جو first step ہے وہ ہے hematoma formation hematoma hem کہتے ہیں blood کو اور tomo کہتے ہیں cutting کو means کہ اس جگہ پہ جا کے blood کو اکٹھا ہونا جہاں پہ کوئی bones cut ہو گیا اگر میں یہ ڈراک کروں یہ ایک میری bones ہے یہ ایک اگر bones ہے bones یہ یہاں سے cut ہو جاتی ہے تو جب یہ bones cutتی ہے تو اس کے اندر blood جو capillaries ہوتی ہیں blood vessels ہوتی ہیں inside بھی اور outside بھی وہ بھی cut ہو جاتی ہیں جب یہ blood vessels اور blood capillaries cut ہوتی ہے جب بلٹس پیپلریس cut ہو جاتی ہیں تو اس جگہ پہ جو منرال کی جو اکسیجن کی جو blood کی جو supply ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے جب blood supply رک جاتی ہے تو اس جگہ پہ جو bones کے cells ہوتے ہیں وہ die ہونے شروع ہو جاتی ہیں جب اس جگہ پہ bones کے cells اور bone کے ڈیشیوز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں bones cells die ہوتے ہیں اور جو bone کے ڈیشیوز ہوتے ہیں وہ اس جگہ پہ جام انہیں اپنے requirements کا مطابق مندرز اکسیجنز اور بلیڈ نہیں مل رہا ہوتا تو یہ جو ٹیشیز ہوتے ہیں انہوں نے سوالن کرنا شروع جاتا ہے سوجنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ سوجتے ہیں اور پین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا کہ کوئی شخص گرہ ہے اسے اس وقت کوئی چوٹ نہیں محسوس ہوتی اگر کوئی چوٹ لگی بھی ہے تو اسے درد یا کوئی سوالن وغیرہ نہیں ہوتی لیکن کچھ ٹائم کے بعد کچھ گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی وہ جگہ پہ جہاں پہ اسے چوٹ رہی ہے وہ سوالن ہوگی اور اس وقت اسے پین ہو رہی ہو رہی ہے مطلب کیا اس کا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ جو بلیڈ سیلز کو اپنی جو کیپلریز یا اس کے ٹیشیز ہیں وہ بونز کے جو سیلز ہیں انہیں جب اپنی بلیڈ سپلائی روک جاتی ہے تو کچھ ٹیم وہ تو زندہ رہ رکھتے ہیں لیکن جب پروپر سپلائی نہیں مل رہی ہوتی تو اس کے بعد انہیں ڈائے ہونا تو کچھ ٹائم کے بعد وہاں کے جو ٹیشیز ہوتے ہیں انہیں نے سوالن کرنے اور اس کے بعد پین کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اسی طرح ہیماتومہ فارمیشن کا جو فرس ٹیپ ہے اس نے وہاں پہ جا کے بلیڈ کلوٹنگ کرنی ہے جب بونز ٹوٹتی ہے تو اس کے اندر کے بلیڈ ویسلز اور ان سراؤنڈنگ اور آوٹسائیڈ جو بونز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں توڑن میل پھٹ جاتے ہیں ہمریج 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 ہمری بلڈ کلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے بھی اکثر دیکھو کہ اگر ہماری بلڈی پہ کہیں جگہ پہ کٹ ہو جائے کٹ ہونے کے بعد وہاں کچھ دیر بعد یا فوراں ہی بلڈ کلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بلڈ کلوٹنگ کا مقصد کیا ہے کہ جو ہماری بلڈ ویسٹ ہو رہا ہے وہ رک جائے وہاں پہ ہماری بلڈ کلوٹنگ فورمیشن ہوتی ہے اور یہ جو ہوتے ہیں ہم نے پیچھے پڑا ہے میں نے بھی بتایا کہ ہمارے بونز سلز ہوتے ہیں وہ ڈائ ہوتے ہیں اور ٹیشز جو اور ٹیشز سوالن ہوتے ہیں اور پین فول کرتے ہیں یہ تھا ہماری توم فورمشن اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایز اسیمٹم آپ بریکنگ بونز اس کو اس کو یہ بھی ہماری توم فورمشن کہتے ہیں اندر آتے ہیں سمٹم آف بریکنگ بونز جب ہمیں پین ہوگی سوالان ہوگی تب ہی تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں یہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے ہم گی رہے ہیں ہمیں کچھ کچھ ہی نہیں محسوس نہ پین ہوئی ہے نہ ہی سوالان ہوئی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری بونڈ ٹوٹی ہے تو اس کو ایماتوم آف فارمشن سمٹم آف بریکنگ بونڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اب بونڈ ٹوٹ گی فرس ٹیپ بلڈ کلوٹنگ ہوگی اب بلڈ کلوٹنگ ہی تو نہیں نہ رہنی بلڈ کلوٹنگ کو آگے بونڈ کی شیپ ملانے تو اس وقت جو سیکنڈ سٹیپ ہونے وہاں پہ سوفٹ کیلس فارموشن ہوتی ہے کیلس کہتے ہیں کسی بھی نئے پار کو یا نئے فارم کو جب پلانٹ کو آپ نے کٹ کریں کسی سٹیم پہ یا کسی لیو پہ تو اگر پلانٹ کا وہ جو سٹیم اس کا اگر کلر براؤن ہوگا تو وہاں جب ہم نے کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ جو ایک نئے شیپ آف بڈی ہوگی وہ ڈیفرنٹ کلر ہوگی یا تو بلیک ہوگا یا کوئی اور کلر ہوگا اس کلر کو اس نئے شیپ کو اسے ہم کہتے ہیں کیلوس کو اس نئے بڈی پارٹ کو ہم کہتے ہیں کیلوس اسی طرح جب ہماری بونز کٹی ہے بونز کٹنے کے بعد بلڈ کلوٹنگ ہوئی ہے بلڈ کلوٹنگ کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہاں پہ سوفٹ کیلوس فارمیشن ہونی ہے اب سوفٹ کیلوس فارمیشن جو ہونی ہے یہ کتنے ٹائم میں ہوتے ہیں اس نے تقریباً تین سے چار افتے لینے ہیں اب یہ جو ہماری بونز ہے کٹ ہوئی ہے کٹ ہونے کے بعد اس کے اندر بلڈ کلوٹنگ ہوگی مالک ہم نے بلڈ کلوٹنگ ہوگی یہ یہاں سے کٹی ہے بلڈ کلوٹنگ ہوگی بلڈ سٹاپ ہوگیا اب بلڈ تو نہیں رکن ہے اب اس نے اپنی شیپ بھی تو بنانی ہے اب کیا ہوگا سوفٹ کیلوس فارمیشن ہوگی سوفٹ کیلوس فارمیشن کس طرح ہوگی کس کے اندر جو بلڈ کیپلریز ہوگی جو جس کا کنیکشن ختم ہوگیا ہے انہوں نے گروہ کنا سٹارٹ کر دینا جب بلڈ کیپلریز نے گروہ کنا ہونے ہیں تو جو بلڈ کے اندر جو وائٹ بلڈ سیلز ہونے ہیں انہوں نے یہاں پہ جو ویسٹ مٹیرل ہوگا جو اولڈ بلڈ سیلز ہوں گے یا جو اولڈ بونڈ سیلز ہوں گے یا جو پرانے جو ٹیشیوز ہوں گے جنہوں جو ڈائے ہو چکے ہیں ان کو وہ یہاں سے لے کہ چلے جائیں گے یہاں سے جو ویسٹ مٹیرل ہوگا ان کو صاف کر دیں گے اس پروسس پروسس کو بھی ہم ڈیبریز کہتے ہیں وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بلڈ کلوٹنگ جو نکل رہی ہوتی ہے ڈا بوڈی وہ داراصل جو ان کی بوڈی کے اندر ویسٹ بلڈ ہوتا ہے اس پروسس کو بھی ہم ڈیبریز کہتے ہیں یہاں پہ جو کلیننگ اف بلڈ سیلز ان بونڈز میں ہو گئے اس کو بھی ہم ڈیبریز کہیں گے کیونکہ یہاں پہ جو ڈیبریز نے کیا کیا وائڈ بلڈ سیلز نے کیا کیا انہوں نے یہاں سے جو ویسٹ ملیر تھا یہ جو گنت تھا جو پرانا کھون تھا جب پرانے ٹیشوز تھے جو ڈیو ہو چکے ہیں وہ یہاں سے انہیں صاف کر دیں گے جب یہاں سے پرانے سیلز اور ٹیشوز صاف ہو جائیں گے تو اس جگہ پہ فیبرو بلاسٹ اور اسٹیو بلاسٹ نموو کرنا سٹارٹ کر دینا انہوں نے کیا کرنا ہے فیبرو بلاسٹ ہم نے لاسٹ ٹاپکس میں ڈسکس کیا تھا جو فیبرو پلاسٹو انہوں نے فائبروجین پروٹینز بنانی ہے جو کہ بلڈ سیلز کے اندر فیبرس لائک داگے نمہ شیفز بنائے دیں انہوں نے یہاں پہ آکے فیبرس پروٹین بنانی ہے اور اوستیو بلاسٹو ہم نے بونڈ سیلز کے اندر پڑا تھا جو اوستیو بلاسٹو تھے اس نے بونڈ فارمنگ سیلز بھی کہتے ہیں جس نے فرسٹ بونڈ بنانی ہے اوستیو بلاسٹ نے بونڈ بنانے کا پروسس سٹارٹ کر دینا ہے جو تقریباً تین سے چار ہفتے لیتے ہیں یہ جو پروسس ہوتا ہے یہ تقریباً تین سے چار ہفتوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور سب سے پہلے سٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے کیپلریز گروہ کرتی ہیں سیکنڈ کیا کام ہوتا ہے کلیننگ اپ اف ڈیبریز مینز کہ جو ویسٹ مٹیرل ہوتا ہے اس کی کلیننگ ہوتی ہے اور ثرد سٹیپ کیا ہوتا ہے فیبرو بلاسٹ اور اوستیو بلاڈ نے میگریٹ کرنے ہیں فیکچور سائٹ پر یہ ہو گیا سوفٹ کیلوز اب سوفٹ کیلوز کو بونڈی کیلوز میں لانے ہیں مینز کہ ہارڈ بونڈ کے اندر کس طرح کروٹ کرنے ہیں اب یہ ہم پہ مزید اوستیو کلاسٹ اور اوستیو سائٹ نے موف کرنے ہیں اوستیو کلاسٹ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بونڈ ڈیزولونگ سیلز اور آسٹیو سائٹس کیا ہوتے ہیں بون میچورنگ سیلز ہوتے ہیں آسٹیو سائٹس نے جب سوفٹ کیلوز بن گیا سوفٹ کیلوز کو ہارڈ کیلوز میں بونی کیلوز میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ کرے گا آسٹیو سائٹس بون میچورنگ سیلز جو کہ بونز کے اندر موجود ہوتے ہیں آسٹیو کلاس نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ کارٹیلیج بنیں گے یہ جو سوفٹ کیلوز بنا ہے اسے ڈیزولف کر کے ختم کر دے گا تاکہ ہارڈ کالوس یا بونی کالوس فارم ہو سکے اب کوئی ایک سیل نے نہیں آنا اوستیو کلاس یا اوستیو سائیڈز میں سے کوئی ایک سیل نہیں آگا بلکہ پروپر سیل ایک دوسرے کی پیچھے آتے رہیں گے ریپڈلی موف کرتے رہیں گے تاکہ اس جگہ پہ جیتن رکارمنٹ سے اسے پورا کر سکیں کانٹینیس مائگریٹ انوڈ ہوگا اوستیو کلاس اور اوستیو سائیڈز اور انہوں نے ملٹیپلی ریپڈلی ہونا باہر باہر آتے رہنے تب تک بونز جب اس وقت تک آتے رہنے جب تک بونز ایک ہارڈ بونز نفست بن سکے انہوں نے پھر آ کے کیا کام کرنا ہے ان کا جو پرپرز اور انہوں نے سوفٹ کالوس کو بونی کالوس میں کنوائٹ کرنا ہے اب یہ جو سارا پروسیس ہے سوفٹ کالوس سے بونی کالوس سے یہ بھی راؤنڈ آباؤڈ فور سے سکس ویکس کی اندر ہوتا ہے لیکن جو سارا بونز ٹوٹنے سے لے کر بونز بننے تک کا جو پروسیس سارا وہ تقریبا دو سے تین منتھ کے اندر ہوتا ہے بونز بنی ہیں ٹوٹنے کے بعد وہ تقریبا جو پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ تین سے چار ہفتوں میں ہوتا ہے لیکن جو پورا پروسیس ہے وہ دو سے تین منتھ میں ہوتا ہے اب اگر آپ کو ایک ایک ایگزیمبل دوں جس میں آپ نے اکثر سنو گئے ایک کسی شخص نے اپنا مکان بنائے مکان بن گئے وہ اس میں رہش ہو گئے لیکن اس کے اندر وہ فرنیچر لائے گا اس کو ڈیکوریٹ کرے گا خوبصورت بنانے کے لئے اور خوبصورت اس لئے بھی بنائے گا تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ لے سکے اور اس لئے بھی خوبصورت بنے گا تاکہ وہ اپنی پوائنٹ پہ جس جگہ پہ ہم نے مکان بنائے اس ایریا میں وہ زیادہ نمائیں بھی ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جب بونز بن جاتی ہے ہارڈ بونز بن گئے اس بونز کو فرنیچنگ کرے گا اس کو خوبصورت بھی بنائے گا تاکہ وہ اپنے فنکشن بھی پرفارم کرے اور لائک پہلے کی طرح ٹوٹنے سے پہلے کی طرح بھی لائک ہو اس پروسیس کو ہم کہلتا ہے ری مورڈلی آفٹر سیورل منت آف بونی کیلوز سراؤنڈگ بونی کیلوز کے کچھ منت بعد ایکسیس مٹیرل ہون دا اوٹ سیڈ آف دا بونز اگر فور اگزمپل میں یہ کہوں کہ یہ ایک بونز ہے بونز ٹوٹ گئی بونز ریپیئر ہوگی کیلوز بن گیا بونی کیلوز بن گیا اب بونز تو مکمل بن گئی لیکن اس کے جو آوٹ سیڈز ہیں کچھ جو ٹیشیز یا کچھ سیلز ہوں گے وہ ابھی تک ڈائیں ہیں وہ پروپر ڈائیں وہ یہ جو سیلز ہوں گے یہ گروہ کر دیں آنگے اور ایک مکمل جو پہلے ٹوٹنے سے پہلے تھی اس طرح کی اوریجنل شیپ میں آ جائے گی یہاں پہ مٹیریلز یہ ایٹ ٹائم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے لئے کچھ وقت لگے گا ایکسیس مٹیریلز آوٹ سیڈز بونز موو کرنا لگیں گے اس جگہ پہ کٹھے ہوں گے وہاں پہ اپنا فنکشن پر فورم کریں گے یہ جو سٹرکچر ہوگا اسے بھی کچھ منت لگیں گے اس نے کیا کام کرنا اس کا فنکشن کیا ہے اسے ریموڈلنگ کرنے کا پرپس کیا ہے اس کے دو پرپس ہیں فرسٹ اٹھ لوک لائک فائنل سٹرکچر ہے ویڈ اوریجنل مینز کے اوریجنل کی طرح اس کا سٹرکچر لگیں اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ ریسپونس سٹیمولیرلی جو اس نے کام کرنے تھے ٹوٹنے سے پہلے جو اپنے کام کر رہی تھی اب ٹوٹنے کے بعد بھی وہ اپنے کام وہی طرح کریں تو آج جو ہم ڈسکس کیا ہے وہ فیزیز آف بونز جس میں ہمٹاوما فورمیشن سوفٹ کیلوز بونی کیلوز اور ریموڈلنگ کے چار سٹیپس ہیں بہت ہی بہت لانگ ہے اور اکثر بورڈ اگزیم میں آتا ہے ابھی تک کے لئے اتنا انشاءاللہ ملے گی نیکس لیکچر میں جو ہمارے نیکس لیکچر اس میں ہم نے مسئلس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو اللہ حافظ